hello good evening to all of you رزوان حیدر and محسن علی welcome you in this video with this hope that wherever you are you must be fine and shine تو بھائی بارش کو منظور نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا اور all over the world جو کرکٹ فانس ہیں وہ درہ پورا ایک دن انجوائے کر لیں پہلا والا پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا بارش کی نظر ہو گیا ایک باری ہوئی دوسری باری ہوئی نہیں آج بھی بڑا بہتین اور شاندار مقابلہ ہو رہا تھا دیکھیں ڈی یہ چوکے چھکے وٹنے گرنا یہ تب ہی possible ہے کہ جب میچ ہوگا اگر میچ نہیں ہوگا تو پھر یہ سب possible نہیں تو انڈ پہ اچھا ہی فیصلہ کیا بہت کوشش کی گراؤنڈ سٹاف نے گراؤنڈ سکھانے کی اور اس کو اس قابل بنانے کی کہ میچ ہو جائے کہ کچھ overs کم ہوگے ایسا ہوگا ویسا ہوگا لیکن all of a sudden پھر اتنی زیادہ بارش ہوئی اور یہ ٹھیک ہی فیصلہ ہے چونکہ پچاس over کا ورلڈ کپ ہے دونوں ٹیموں کے لئے بہتر ہے کہ پچاس پچاس over کا میچ ہو تاکہ پتا چلے سٹینٹ کیا ہے ویکنس کیا ہے کہاں پہ کام کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا آگے پھر ڈائریکٹ ریشہ کپ کے بعد ورلڈ کپ ہے بجائے اس کے کہ بیس over چوبیس over تو وہ مزہ نہیں آتا جو پچاس over کی کرکٹ کا ایک مزہ ہے تو اچھی بات ہے کہ اب کل وہیں سے ہی کھیل شروع ہوگا جہاں پہ آج رکا ہے کھیل اور آج کھیل جہاں پہ رکا ہے وہاں پہ میں تو سمجھتا ہوں انڈیا بہت ہی بہترین پوزیشن پہ ہے ایک سو سنتالیس پہ دو اٹھ ہیں اور ابھی پچیس over بھی نہیں ہوئے چوبیس اشاریہ ایک over کا کھیل ہوا ہے اور اتنا بہترین اور سالڈ قسم کا پلیٹ فرم دیکھے گئے ہیں جناب روئی شرما اور شبمان گل ایک سو اکیس پہ جا کے وکٹ گیری تھی اور پاکستانی بولرز کی جم کے دلائی کی ہے اور ایک چھوٹا سا ہلکا سا کمبک آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی طرف سے چونکہ دونوں opener سیٹ ہو کے آؤٹ ہو گئے ہیں ورنہ ہم نے دیکھا ہے روئی شرما even شبمان گل they are good enough to play you know big innings ایک سو بیس پچیس تیس اور آگے کام چلتا رہتا دونوں نے روئی شرما نے تین بار ڈبل ہنڈرڈ کیا ہے اور گل نے اپنے بریف سے کریئر نے اس میں بھی اس نے اپنا ڈبل ہنڈرڈ کیا ہوا تو یہیں سے مقابلہ شروع ہوگا اس پہ بات ہوگی اور آپ تمام دوستوں نے انجوائی کیا ہوگا آج کا جتنا بھی میچ ہوا ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ کل وہیں سے سلسلہ شروع ہوگا سمیر صاحب ہماری صاحب موجود ہے کہنے جی ہائے ریزوان موسیم بھائی the pitch was very good for pace balling but it's the brilliance of گل اور روہت which rattled پاکستانی ballers amazing attacking cricket مزہ آ گیا جی جی absolutely if you are an indian cricket fans تو آپ کے لیے آج مزہ ہی مزہ تھے اور جس طرح کی hitting ہوئی ہے کمال کی دیکھئے fast ballers کی بھی دھلائی ہوئی ہے لیکن شاداب آدھی پچھ میں روہ شرما جیسے بیکسمن کو balling کروگے تو وہ کیسے چھوڑے گا بھائی آپ کو آدھی پچھ میں ٹھپے مار کے mid wicket پر چھکے وہاں سے دل نہیں بھرا تھا تو پھر full task پہ بھائی کال روہ شرما کیسے چھوڑ رہے اس طرح کی balling کو تو fast ballers کا آپ نے نام لیا ہے کافی بہترین قسم کا display آج indian batting نے کیا ہے تو جی محسن علی صاحب اچھا ہی decision ہے بجائے اس کے کہ اگر risk لینے کے outfield کیسی ہے گیلی ہے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے کوئی player slip ہو جائے کوئی injury ہو جائے world cup سر پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ والا مزہ بھی نہیں آتا جو پچاس ہول کی cricket کا ہے تو بہتر ہی فیصلہ کیا ہے کہ باقی یہی سے کل کھیل شروع ہوگا آئی ہوگی کہ کل بارش نہ ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڑی وننگ سچ ویہکال ہمشکہ باقی باتیں تو میں بعد میں پوچھوں گا آپ سے اور بتاؤں گا یہ مجھے بتائیں یہ جو hate mongers ہیں آہ جی سپیر صاحب ہے وہ خون دیکھنا چاہتے ہیں کوئی اور ہے وہ وہ کوئی تلوارے شلوارے بھالے دیکھنا چاہتے ہیں کوئی اور ہے بیٹھ کے کمیڈی کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں کوئی کچھ کرتے ہیں آج شاہنشاہ فریدی نے بھمرا بھائی ادھر آئے اور بھمرا بھائی بیٹے کی مبارک بات اور پی سی بھی نے بھی وہ شہر کیا ہے اس پر اوپر کیا کہیں گے دیکھیں یہ ہے رائیویلری the biggest library on planet two of the most fierce rivals enemies are یہ کہنا کہ جناب کوئی موقع نہیں جانے دیتے دونے طرف سے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کا لیکن محبت ریسپیکٹ عزت تیوار ایک دوسرے کے سیلبریشن ایک دوسرے کا احترام ایک دوسرے کی ریسپیکٹ ایک دوسرے کی جسے کہتے ہیں خوشی غمی کو منانا تو یہ شاہنشاہ فریدی کا ایک پیغام ہے مار پڑی نہیں پڑی it's none of my business بہت اچھا جیسچر تھا مالا یہ جیسچر چاہیے اور جو اس کے خلاف ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے a b z i don't care کون ہے کیا ہے کیا نہیں ہے انسانیت کا سبق ہے کہ آپ چاہے آپ کا بترین میں میں تو سمجھتا ہوں ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن ہمارے دماغوں میں اگر دونوں طرف ڈالی جا رہی ہے تو ڈالتے رہے it was amazing gesture hats up to both اور جس طرح گمراہ نے ارے 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 جس طرح دونوں نے ملے جس طرح یہ gesture ہے very well ڈال شہباز رونک صرف کہہ رہے ہیں جب آپ sir last time india بچا آج پاکستان بچا ہے new winning amesha tough رہے گا دیکھئے جو کام ہوا نہیں تو اس پہ آپ کیسے کہہ سکتے انڈیا بچا ہے 266 تھے جیت بھی سکتا تھا انڈیا دونوں طرف جا سکتا تھا نا تو آج کا بھی match وہی سے شروع ہوگا اگر overs come ہوتے تو پھر آپ کہہ سکتے تھے یہ بچ گیا یہ نہیں بچا ایسا ہے ویسا ہے لیکن چونکہ match وہی سے شروع ہوگا جہاں سے رکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نہیں بچا اور جہاں پہ equal opportunities کل بھی ملے گی players کا آپس میں بہت پیار ہے اور دوستی بھی ہے جی ہنڈر پرسنٹ بے حصے رہنا چاہیے ہونے ہی چاہیے سمیر بھائی دیکھیں آہ آج آپ نے پھر مبارک بات ہے دو دن کا conclude ہو گیا جی ٹوینٹی سمیت ڈالی میں آنے 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 اور پرائیم نیسٹر مہدی صاحب نے بڑا اچھا میسیج دیا ہیں مل کے کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تین تین لائنوں کا انہوں نے دیا اپنا وہ میں نے کہیں لکھا رہا اب ابھی ذہن میں نہیں آرہا بہرہ کسہ مختصرہ رضوان ایدر صاحب وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھیجتی دوز who are not bothered what the others are doing they are focused جو قومیں آگے بڑھنا چاہتی ہیں انہیں اپنی direction اپنی منزل اپنا جسے سے کہتے ہیں استقامت اس کا پتا ہوتا ہے very well done جی آپ کو مبارک جانتے ہیں بات ہے players کی دیکھیں ویسے تو کمیر صاحب کہتے ہیں بلکل میٹ نہیں ہونا چاہیے وسیم اکرم کے ساتھ بیٹھ کے جپیاں پپیاں چل رہی ہوتی ہیں یہ کیا ڈیول سٹینڈرڈ نہیں ہے یہ ہائپکریسی نہیں ہے کہ آپ کہیں بیٹھ کے تقریر کچھ کرتے ہیں کہیں بیٹھ کے آپ جپیاں پپیاں ڈالتے ہیں تو اگر ویراد کولی یا روید شرما ایک اچھا جیسٹر دے دیا ہے کون سے گناہ ہوگیا ہے پوری دنیا میں تحریف ہو رہی ہے اچھا جی اب دور احمان صاحب کہہ رہے ہیں جی دو دو دن جو match ہوا ہے آپ تو ایسے لگ رہا ہے وہ ٹیس پاکستان کی ہوتی نہیں تو آپ ٹیس 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 شروع ہوگا وہ کہہ رہے ہیں جی اس دن کی باری اور آج کی باری تو ابھی تک آپ کو کیا لگا کہ کس کے نام رہے ہیں ہیں یہ دو دن انڈیا کے نام آہ تو بتائیں نیکس پلین کریں انڈیا کے نام رہے ہیں جسے نہیں سمجھا رہی اس کی مرضی چھے ہزار دو ساتھ آ چکے ہیں ہزار لائک ہے آر ایسا نہ کیا کریں لائک اور سسکیب کیا کریں میرا تو خیال تھا کب کا آہ جو ہے ون ملین ہو جائے گا لیکن ون ملین کی طرف آپ ہیستہ ہیستہ جا رہے ابھی تو اس کو لائک اور سسکیب دیکھیں اب تو ریمان صاحب میرا ذاتی کیا ہے آج پورے پاکستان میں جو لوگ سمجھ رہے تھے بابر آزم ایک آہ کیا کہتے ہیں سکندر آزم جیسا کپتان ہے اس جیسا لیٹر ہے پورے پاکستان نے آج رگھڑ دیا اس کو آپ ٹویٹر دیکھ لیں آپ کوئی جنلیسٹ دیکھ لیں جنلیسٹ کامران اکمل نے بولا کہ آپ کیسے پہلے بالنگ کر سکتے ہیں بھائی آپ کامران اکمل چھوڑیں پوری دنیا بول رہی ہے پوری دنیا اور ہم نے تو ہم نے تو صبح ہی بول دیا تھا آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا لیکن آپ یہ بات کہتے نہیں ہوتے بابر کے بارے میں پر آپ نے کہہ دی کیونکہ میں سننا چاہ رہا تھا کہ کون سا ایسا گپتان کیونکہ جب آپ نے اگر کیا نا تو میں کہ یہ اگر ہے اس کا مطلب ہے کہ رزوان صاحب کو بھی لگتا ہے کہ جیت کے بھی کوئی ٹیم بیٹنگ کروا سکتی ہے تو میں نے کہا وہ کون اگر ہے تو آپ نے کہا جی مجھے بابر پہ ہی لگ رہا ہے اور روئی شرما نے بھی کہا ہم پھر بھی بیٹنگ ہی کرتے کلپیش کہہ رہے ہیں جناب بھائی جان میں آپ کو ٹوگیو جاپان سے دیکھ رہا ہوں اور ایسا ٹرانسپیرٹ انیلیسز کئی نہیں دیکھا سب لوگ ضرور لائک اور شیئر کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں شکریہ کلپیش سب بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے محبت بڑے میسیج کا ٹینکیو ہری مچ چھے بانڈریہ شاہین کو آج تک پہلے سپیل میں نہیں پڑھی ہوں گی تو گل نے آج تھوک دی ہے پاول پراشر کہیں جناب انڈیا نے اب تک پچھتر اور بیٹنگ کر لی ہے اور پاکستان کی بیٹنگ ہی نہیں آ رہی اور میں بھی بچپر میں یہی کرتا تھا بیٹنگ کر کے اور جناب بس آگے اپنے گھر چلا جاتا تھا میرا بیٹ ہے میرا اپنے گا بیٹ ہے جی وہی فیلنگ آ رہی ہے بھائی وہی فیلنگ آ رہی ہے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کوئی چوکے ہیں کوئی دکی کوئی چھکا لیکن ہمیں تو پڑھی رہے ہیں ابھی تک ہماری باری نہیں آئی بھائے یار کمال ہو گیا تیسرے دن میں چلا جائے گا پھر جا کے اور کل کا بھی کنفرم نہیں ہے کہ ہماری باری آئے گی کل کا بھی کچھا پکا ہی ہے تو یہ تو کمال ہماری ہو گیا بھائی اور سندیپان چودری صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان has an excellent team but if their fast ballers go for runs they don't have quality spinner and they are in trouble worry for them in the world cup جی spinner والا جو اچھا بڑی بات ہے ابھی تک تو ہمیں world cup چیتا رہے تھے space attack پہ لوگ تو کہہ دے اڑا دیں گے دھا کے کول دیں گے بھارتیے بیٹس میں جائیں گے اور بیٹ جائیں گے اور وہ ہمارا نجم سیتھی اور وہ twitter king وہ تو کہتے تھے ڈانگین کی کام جائیں گی نہ روید سے بیٹنگ ہوگی نہ گل سے ہوگی cricket literate سب بتائیں گے کہ cricket کیسے ہوگی یہ بند کمرے میں بیٹ کے سیاست نہیں ہے یہ cricket ہے اور گل نے بتا شکیل شیک کو بھی کہ بیٹا تو صرف لفاظی کر سکتا تو twitter پہ رو سکتا تو نجم سیتھی کے طول سکتا تو اس سے پہلے chairmanوں کے سارا کچھ کر سکتا ہے لیکن when it comes to ground reality you are zero equal to zero equal to zero اور نجم سیتھی یہ چڑیا اور توتہ اور میں نے نہیں اڑھانی یہ بیٹا توتے اڑھانے تھے اور توتے آج اڑھانے اور ہم نے بتایا تھا کہ توتے کون اڑھائے گا کیسے اڑھائے گا کس طرح اڑھائے گا تو ابھی جی آپ نے فاسٹ بولنگ کا نام دیا دیکھیں بے شک آج ہماری فاسٹ بولنگ پیٹی ہے but they are the best in پاکستان best جو ہے وہ ہی کھیل رہے ہیں لیکن spinners پہ جا کے تھوڑی گھڑبر ہے وہاں پہ صحیح چانس نہیں دیے جاتے موقع نہیں دیے جاتے اور وہ ہی چل رہا ہے we spin department ہمارا کافی کمزور ہے کافی زیادہ اور ہم نے اس پہ کئی بار پوائنٹ اٹھایا وہ بے شک آج مار کھا لیا ہمارے فاسٹ بولنے بات ہماری کنٹری میں یہ ہی بیسٹ ہے یہ جو کھیل رہے ہیں شہر شریف صاحب سے بھی کہیں ٹویٹ کریں شہین 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 یار دیکھو ازم پاکستانی i always feel proud we have one of the best balling attacks in the world fast balling but fast balling obviously but i am a realistic person i never run fast i can't run fast but i don't know which team is in the world آپ کا بابر آزم میں آپ کو 2020 میں کہہ رہا ہوں بڑے مسئلے مسائل ہیں سمیر صاحب کہہ رہے ہیں شکریہ بھائی جان جی 20 summit بہت اچھا گیا اور بہت زیادہ نہیں ڈیز بھی ہوئی projects بھی ہوئے اور investment بھی انڈیا میں آئے گی اور اگلے دس سال بہت شاندار ہوں گے جی ہماری 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 best wishes ہیں آپ کے لیے بھائی اور جو بات ہے وہ صحیح کرنی چاہیے ہمارے یہاں پہ جو لیڈران ہے وہ ایک ٹیلی فون کال کے لیے کوئی امریکہ سے آجائے کوئی سعودی عرب سے آجائے یا خود جا کے تو وہاں پہ تو وہ خود چل کے آگے تو بہت بڑی بات ہے اور بہت صحیح direction بکڑی ہے آپ نے i hope کہ ہمارے والے بھی تھوڑا سبق سیکھے اور priority اپنی set کریں تو priority set ہوں گی تو progress ہوگی ورنہ یہ ہی ہوگا جو ہو رہا ہے تو thank you very much for your message جناب سمیر صاحب اس کے رہا بھائی چٹہ صاحب ہیں شنواز کہہ رہے ہیں میں نے کہا اپنا چٹہ نے اپنا چٹہ تو کہیں گیا ہوا ہے اور reduce 50 hour game to 50 hour if it is to rain نہیں آپ کل جلدی start کریں کل وہیں سے شروع ہوگا نہیں بھائی وہیں سے شروع ہوگا سلسلہ اور جتپال صاحب کہیں جناب ریزوان موسن بھائی love you from USA بے شک پاکستان have best balling attack but یہ balling attack بھی تو test نہیں ہوا تھا آج ہو گیا اور یہ attack چھوٹی ٹیم کے خلاف کھیل رہا تھا آج software update ہوا نہیں نہیں ہم سوری میں completely disagree آپ سے کروں گا بھائی جن کہ یہ چھوٹی ٹیم کے خلاف یہ انڈیا کی گل اور روہت اور ویرات اور ایر چھوٹی ٹیم دی پہلے بیٹ میں وہ چھوٹی ٹیم دی اگر وہ چھوٹی ٹیم دی تو آج یہ نئے کوئی روہت پکھا رہا تھے پھر تو ٹھیک ہے یہ یہ زیادتی ہے یہ نہیں ہے دیکھیں پھر آپ تیز بھاگ رہے ہیں وان آرڈ میٹ میں مار بھی پڑتی ہے وان آرڈ میٹ میں اچھا بھی ہوتا ہے گل صاحب یہ میں پتا تھا کہ آپ کی ٹیم پریپیرڈ ہے وہ بڑا ہارڈ آئے گی گل کا مجھے پتا تھا وہ attack کرے گا جیت پال صاحب میرا خیال ہے you should feel proud دیکھیں میں بار بار کہہ رہا تھا وہ کوئی سکول کے بچے نہیں ہیں جنہیں آپ نے balling کرنی ہے وہ گلی ملے کے بچے نہیں ہے روہ شرمار گل ہے مجھے گل کی سرائیات پہ کبھی بھی ڈاؤڈ نہیں میں ٹی ٹوینٹی کے اس کے خلاف ہوں کہ بہت نہ کھیلے جیت پال صاحب دیکھیں یہ بات ہم نے بھی گئی ہے کل بھی ہم نے یہ بات کی صبح والے میچ سے پہلے بھی یہ بات کی کہ پاکستان فل سٹینٹھ ٹیم بڑی ٹیمیں جو فل سٹینٹھ ہوں ان کے خلاف مجھے یاد ہی پڑتا کہ لانسٹ ٹیم پاکستان کھیلا گا تھا ڈی آئی فارمیٹ میں تو بات محسن صاحب کی بھی ٹھیک ہے چلو آج اگر پڑ گئے ہیں اوپر سے پچھلے ماچ میں بھی تو یہی ٹیم تھی بالکل تو فاس بولنگ کا ہمارا مسئلہ نہیں ہے آج چاہے اور بھی پڑ جاتے بہت 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 وہ یہی ہیں آج چاہے بہت بڑیٹے ہیں یا اس سے بھی زیادہ بڑیٹے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ سپنڈ ڈبارٹمنٹ کا وہاں پہ ہم ذرا دشواری کا سامنے ہمیں اور کوئی مش ٹینشن نہیں ہے سمیر صاحب کہنے جنہاں فرسٹ واس نادہ باد ڈسینڈے واس بگ سویں گن سیم ان پر ٹین اوڑس بت которого سبند جندہ pra Latino ڈسینڈے و آہ کے پڑ جنگ سی traSON ڈسینڈے تکہ کی بیٹ نہیں ہے ونیم کھل کی شرک آگے اپ اes چوکے ہم اچ ک bytes تم کرتاہ hardly کھاا کچھ تھا جو ریدہ مرلے ہیں اس نے چوکے کمپلیٹ شارٹس تھی بھائی جن آگے نکل کے چوکہ شاہن جہ بریدی کو میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ پہلے دوسرے عور میں اس کے کوئی آگے بڑھ رہا ہے اپنے اور اس کو سیدھا بار مار رہا ہے بہت سے بادا جی گرپی صاحب لیو کریں منندر سنگھ کریں ہیلو کل بھی بارش ہو گئی جی شاہ آپ نے پیون خوش کر لے it's a hint love you guys you guys are best nothing rest بہت جی آپ کا شکریہ منندر سنگھ صاحب اب دیکھیں بھائی اس پہ ہم نے بہت بات کی ہے اب اگر کل بھی بارش ہو جائے گی تو پھر دوبارہ کر لیں گے لیکن امید ہے کہ بارش نہ ہو دیکھیں اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے بارش آ کے سب کچھ ختم ہو جائے match تو جتنی آپ نے بھی بارش کی ہے تو آپ خوش آنچوکہ چھکے لگ رہے ہیں لیکن بالنگ بھی ٹیسٹ ہونی ہے کہ نہیں ہونی تو آپ بالنگ بھی کرنی ہے آپ نے کہ نہیں کرنی تو تب ہی کریں گے کہ جب بارش رکے گے شریہ کہہ رہے ہیں جناب do you think شاہین he's a bit slow in speed did پاکستان underestimate انڈین باتنگ underestimate تو نہیں ہے پاکستان نے overestimate کر لیا اپنی بالنگ کو تھوڑا سا اور پہلے ٹاس جیت کے فیلڈنگ کرنا it is one of the worst decisions I have ever had seen in my life and response you have judged جسے کہتے ہیں نا hitting the bulls آئے آپ نے judge کر لیا کہ toss اگر جیتا ہے بابر آزم تو یہ بابر آزم ہوگا جو opponents کو what does it show it shows کہ آپ کو بھی پتا کہ اس کی کپتانی میں ابھی بھی flaws ہیں سالے تین سال بعد بھی اگر ازوان آپ اتنی بیسیکلٹی کریں گے تو معذرت دیا صحیح بات پڑھیں بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب مندیر سنگھ باما صاحب ریگولر ہے ہمارے ساتھ یہ سرسیہ کار رزوان بھائی مسزر feel very bad for ground staff they were looking very hard hope tomorrow game resumes and no rain tomorrow for god's sakes thank you بھائی بھائی جی میں بار بار کہہ رہا ہوں رزوان ایدر اگر پی سی بی کا چیرمین اپنی پوری فیملی لے کے زکاہ اشرف جا سکتا ہے یہ اشنیاں کر سکتا ہے دریکٹر میڈیا اور جی ایم انٹرنیشنل وہاں پہ کسینو میں ننگے ڈانس دے سکتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی کر سکتے ہیں تو اس ground staff کو اگر آپ نے cash reward heftی نہ دیا تو لگت ہے آپ پہ منندر سنگھ ساب thank you very much جی انہوں نے تو بڑی کوشش کی لیکن بارش کا کچھ اور ہی ارادہ تھا کہ نہیں بھائی match نہیں ہونا سبیر جی کہنے جنہ پاکستانی politicians have to do is have friendly politics towards india and address indian legitimate concern پاکستان will prosper like crazy and grow دیکھن یہ ہمیشہ اکٹھی یہ ترقی ہوتی ہے ہونی چاہیے لیکن جب آپ چار neighbors میں سے دو تین آپ سے خفا خفا ہی رہتے ہیں ایک چلو بھر بھی concern ہے اب میں politics کی بات کرنا نہیں چاہتا تو best way forward is کہ اپنا قبلہ درست کریں اور positive سوچیں لوگوں کی welfare کا سوچیں تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یہ سب کچھ اسی میں آجاتا ہے سہید علی صاحب کہنے جناب how about indian politicians letting go their ego اور اس کی بات کر رہے ہیں بھائی جیشہ سمیر صاحب کو کہہ رہے ہیں بس بھائی یہاں بھائی politics کا شروع نہیں کرنا cricket کی بات ہو رہی ہے اور کرکٹ پہ بات کرتے اسی لیے میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا صرف آج آپ کرکٹ کے ٹاپک پہ ہر سمران جی سنگ صاحب کہیں جناب hello considering that شاہین has not taken any wickets in his initial overs پاکسان currently does not have a stand out spinner in their team can they شاہید انہیں لگتا ہو کہ محسن صاحب ٹھیک کہتے شاہید ان کو کوئی PCV کے جو high flying ہے مکی آرثر کو اببو جان نام نام نائے پاکستان کرکٹ کا میں آپ کو بار بار کہ رہا ہوں spinners کا concern نہیں بھائی یہ ہم پہلے بھی کئی بار کہا چکے ہیں آپ پوائنٹ بڑا ویلید جنب سنگھ سب اور فاس بول دیکھیں آج بے شک پیٹ گئے ہیں but they are the best one we have but probably we can't say the same about the spinners اور لین تی سیدھی نہیں ہو رہی پچھلے match میں بھی پھینٹا پروگرم کان سے شروع ہوا تھا جب شداب آگے اشن کشن کو فول ٹاسیں دی ہیں اس نے آتی چوکے مارے confidence بہال ہو گیا آج بھی شرمہ جیسے بیکس کو آدھی پیش میں وکٹ پہ گین دو گے اور پھر اس کے بعد ایک فول ٹاس بھی ورنہ بیٹ کا اینگل وہ دھونڈ رہا تھا گیپ لیکن گیپ مل نہیں پایا تو خیر قسمت اچھی تھی جو وہ ہاتھ میں آگی گین ورنہ اس طرح کی غلطی بھائی ساب بڑے بیکس من تو نہیں چھوڑتے ہلکہ سا آپ پیچھے ٹپا مارا نہیں گئی سٹینڈ میں تو جیدپال صاحب کریں جینا پچھلے مائچ میں بھی اچھے کیا تھا چونسل پہ چار جیدپال صاحب آج آپ تریف کر رہے ہیں گل اور روہد کی آپ تریف کر رہے ہیں اس کی اشن کشن اور ہردک پہنڈیا کی نہیں وہ آپ نے بولا نا کہ اس دن جو ہے میں تو اب بھی بھی کہ رہا ہوں آج بھی آج آپ کا top order نے مانگ کی بولنگ کی اس دن آپ کے میڈل آج رہے کی تھی سمجھنے کی بات ہے میں کسی سے نہ کریڈیٹ چھین تا ہوں نہ کسی کو کریڈیٹ خام خام دیتا ہوں آج آپ کا top اٹر بہت ایکس ٹر ایڈری کھیل گیا اپنر دونوں اور ابھی آپ کے تین اور چار کھڑے میں تو بھائی جن آج بیٹن کا مزا آیا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جیت پال سنگ صاحب کہ آپ نے آج دکھایا کھیل لہا کیسے ہوتا ہے اس دن میڈل آرڈر کھیل آرڈر بیٹ گیا اسی مالنگ کے غلاف صحیح بات تو نہیں وہ جو آپ سوفٹوئر اپڈیٹ ہو گیا تو اس چکر میں کہہ رہے ہیں کہ پچھلے match میں بھی تو یہ تھے تو نہیں ہوا تو آج 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 ان کا دن تھا کلپیش آج مجھے یاد ہے کہ موسن بھائی نے کہا تھا کہ گل کو چانس دو آج پر فیفٹی آور آج آپ نے پروو کر دیا جی لیکن آپ کے ballers بھی بہتر ہیں ایک match سے انہیں جج نہیں کر سکتے دیکھیں جی گل exceptional talent ہے بہت اچھی بات ہے باقی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری balling تباہ برباد ہو گئی ہے ہم یہ کہہ رہے جی ٹھیک ہے اچھا match ہو رہا ہے انڈیا کے بات میں انہوں نے چارج کیا ہے اور مقصد کیا ہے اس سے بھی ان کا learning بہتر ہوگا اب نسیم شاہ کے match ہی کتنے ہیں تھوڑے سا مجھے بہارہ پندرہ مجھے تو دیو لرن شاہین کے بھی تیس پانچ جو پانٹی لگیا اوپر سے یہ بھی ایک learning process ہے وہ بہتر وکر وکر مل چکی تھی بڑا اچھا سین لیا بہبر عظم شاہین کو لیا تو یہ learning process سب کے لئے اسی لئے مجھے 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 عوضہ تو بات حسین صاحب کہے نا بھائی جان دل کے ارمہ پانی میں بہ گئے it would have been a good match but rain ruined it all india came prepared this time it was a bad idea balling first اکتر حسین صاحب صبح حماسیت موجود تھے تو آپ نے بھی اپنے concerns کا اظہار کیا تھا اور ہم نے بھی بات کی تھی اور ہونا تو بالکل ایسی چاہیے تھا دیکھئے پاکستان اسی پچھ میں match 268 کر کے افغانستان سے رامسکون سے جتا ہوا بعد میں تھوڑا اس میں مشکلہ چیز کرنا لیکن آج خیر انہوں نے فیصلہ کیا وہ سمجھے کہ پچھلا everyday is the same day پچھلے match کی طرح پچھلے match میں اوپر سے ہی out کر دی ہے تین چار اور آج دیکھیں ایک سو اکیس رنس کی partnership لگی کوئی وکڑ بھی نہیں گرا ہوا تھا اور توسی وکڑ تو ہمیں چونگے میں مل گیا مانے یا نہ مانے جلد بازی کر گیا گے نہیں گلتی تو گلتی ہوتی ہے جلد بازی کر گیا میں نے یہ نہیں کہا کہ مکیٹ آر نہیں کیا شہین نے میں نے یہ کہا جلد بازی کر گیا ڈیسیب کیا ڈیسیب کیا سلو بول سے اور پہلے سے شاید آئیڈیا لگا لیا تھا کھیلنے کا تیز ہارڈ ہینڈ سے اور پھر اس کو وہ سنبھل نہیں پایا اینیویز اکتر فضائر صاحب آٹھ ہزار دوست ہیں دو زار لائک ہیں جتنے دوست ساتھ ہیں پہلا کام یہ کہیں آپ ایک سیکنڈ لگتا ہے آپ کیا بھاریش ہو رہی ہے آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے کہ انگلیاں جو ہیں گیلی ہو جاتی ہیں موبائل پہ جاتے ہوئے لائک پہ لائک کریں آپ کی انگلیاں صحیح ہوں گی اگر آپ کل بھی اچھا مائک دیکھنا جاتے ہیں کہ بھاریش رک جائے تو جلدی جلدی لائک کر کے اس کو دس ہزار لائک پہ پچھائیں پھر مزا آئے گا جی بلکل ایک سیکنڈ لگائیے اکدس حسین صاحب میں سمجھ سکتا ہوں پاکستانی کرکٹ فانس کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ صاحب ہم نے انڈیا کے خلاف اس ایشا کب میں سے بالنگ کا ٹھیکا لیا ہے ہماری باری کب آئے گی اب مطبع اس دن بھی بالنگ کر کر آگے جب بیٹنگ کی باری آئی ہے چلو جی اپنے اپنے کری چلے جاؤ میچ ختم ہو گیا آج بھی اسی امید میں تھے کہ بھائی بالنگ کے بعد بیٹنگ آئے گی چلو جتنے بھی رنز ہوں گے رنز تو لگ رہا ہے کہ تین سو کے پاس ہی جائیں گے بیٹنگ ہمیں دیکھنے کو ملے گی اب انڈیا بھی اپنی بیٹنگ کی ٹیسٹ کری جا رہا ہے اور ہم اپنی بالنگ کی ٹیسٹ کری جا رہے ہیں تو ورلڈ کپ میں تو بالنگ بھی کرنی بیٹنگ بھی کرنی ہے تو دونوں ٹیموں کا وہ مزا آرہا فیلال انڈیاں فرینڈز کو کیونکہ بیٹنگ میں مزا آتا ہے یوزلی چوکے چھکے لگتے ہیں لیکن دونوں کام بالنگ کا بھی آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے اور وہ تب ہی ہوگا کہ جب یہ میچ ہوگا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے موسن بھائی موسن بھائی پیڈکشن ان گیم ریڈنگ ریڈنگ is amazing when all of us were saying پاکستان has clear advantage but i kept saying انڈیا will surprise everyone فنٹیسٹک تو آپ اپنی بھی تعریف کر رہے ہیں بھائی جان ساتھ ساتھ میں کہا تھا انہوں نے کہ جی advantage ہے موسن بھائی isn't it unfair to silankan cricket i am surprised the post journalists are not talking about it it's a disrespect to bangladesh and silankan players اے ٹیم سے چار ٹیم پہ لے آئے cricket کو ہم آپ کس کونٹیکسٹ میں بات کرنے ہیں پہلے یہ بتائیے extra reserve day جو ملا ہے وہ سوزتر بھائی نے تعریف کیا کہ بالکل ٹھیک ہے ہم نے اس پہ اتنی آواز ڈھائی گلے بیٹھ گئے وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے آپ بتائے ہم کیا کریں نہیں رون بھاسی صاحب اگر اس پہ وہ ہم نے بات کی تھی میہاں بی بی راضی تو کیا کرے گا کازی تو جب سی لنکا cricket board بھی اپنے twitter handle سے message وہی کر رہا ہے اور بنگلہ دیش والے بھی کہ جی ہمیں ہمیں confidence میں لے کے یہ فیصلہ ہوا ہے اور ساری باتیں تو پھر بات ختم ہو گئی بس ٹھیک ہے ہم ہمیں پھر کیا زورت ہے گلے پھڑ پھڑ کے بولنے کی ہم نے اس پہ بہت بات کی تھی جس دن یہ فیصلہ ہم ہی نے کی تھی کافی بولا تھا ہم نے آئی میٹ یو سیڈ موسن بھائی سا ٹائپنگ ایلر ارے یار ٹھیک ہے بھائی سمیر بھائی آپ بھی کہتے رہتے ہیں اس میں کیا ہے انڈین سپورڈر بات نسیم کی ہر بال پہ واہ واہ جناب نہیں باکہ نسیم نے ایک آج بال لات کے چھوڑ گئے he was amazing جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے نسیم بھائی he was really good دیکھیں he also needs to learn روی شرما جیسے بیٹس من کو شروع میں ٹربل کاؤس کر رہا تھا کافی ایک دو وے ٹربل کاؤس کیا پھر آپ کو شاٹ پچ گیندے کروانے کی کیا ضرورت ہے پیٹ پر گیند کروانے کی کیا ضرورت ہے why are you becoming greedy offside پر بس لائن پکڑی ہوئی ہے کرو ایک رکھو even آپ نے دیکھے روی شرما روی شرما روی شرما روی شرما نسیم شاہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ایک لائن پکڑی ہوئی ہے اور آپ اچھی بالنگ کر رہے ہو تو ان کنٹینو بھی دیت پیٹ پر گیند کروانے کی وہاں پہ چوکا ملا پھر شورٹ پچھ کروانے کی اور وہاں پہ روی شرما تو چھوڑتا نہیں علمانجی تالوالیا کرنے جنب happy as top order failed middle order performed in the last match and today top order performed already اسیا کپ is successful پرپیشن 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 دیکھیں ٹیم انڈیا کی بیٹنگ کی تیسٹنگ ہو رہی ہے آپ نے صحیح بولا پچھلے match میں middle order نے perform کیا اور آج top order نے perform کیا but what about balling balling بھی تو آئے گی نا ہم بیٹنگ کو ترس رہے ہیں آپ آپ کو مزے آ رہے ہیں فیلال لیکن balling تو آپ نے بھی کرنی ہے نا تو اس پہ آپ دیکھو کہ کب جا کے باری آتی ہے balling کی جتپال سب کہہ رہے ہیں ریز بھائی no doubt پاکیشن have three fast ballers but how پاکیشن will defend other 20 overs how do you think دوسری teams انہیں 20 آور کے لیے prepared ہو کر آنا نہیں آئے گی پاکیشن need some more work it is unfortunate جو point آپ اٹھا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور ہم نے اس پہ کئی بار بات کی ہے پاکیشن کے پاس وکیٹ ٹیکر کیسن کا کوئی specialist جو مزید آس پینر جو ہوتے نا وہ والی بات نہیں رہی شہدہ بھوکی سوٹ آف دیکھ آپ کے کتنے match پاکیشن کی طرف سے لیڈنگ وکیٹ ٹیکر ہے اوڈی میں بھی اتنے سال ہو گئے کھلتے ہوئے آپ کی چلو ساٹھ میں سے ایک آدھا گیند تو ہم سمجھ میں آتی ہے ایک دو گیند اوپر نیچے ہو جائیں پہلے دو تین آور میں جناب آدھی پیچھ پہ دے رہے ہو آدھی پیچھ پہ چھوڑتا یار وہ بھی روح شرما وہ تو پھر نہیں چھوڑے گا پھر فل ٹاس بھی دے رہے ساتھ یہ ہی کام پچھلے match میں بھی کیا اس نیشن کیشن سے آتی فل ٹاس پہ دو سٹیڈ پہ چھوکے کھائے تو اور آج کھیل بھی یہ واحد سپنر رہا ہے کہ بھائی آج میں اکیل ہی سپیشل سپنر ہوں جب سپیشل سپنر کی چٹنی بن رہی ہے پہلے اوڑن انیس ڈاللہ روح شرما نے دو چھکے اور ایک کٹ پہ چوکا بہت شاندار تو پھر آپ کے پار ٹائمر کیا کریں گے آگا سلمان کو یا افتخار کو بولننگ دے گا تو وہ کیا کریں گے دیکھیں آج تو بیس بیس سور نہیں ہے ہمارے سپن کے آج وہ فہیم اشرف کو کھلایا لیکن آپ کا میں پوائنٹ نیہار اتل صاحب کہنے جنب موسن بھائی i don't know why players like اشوان not included in the world cup we saw how useful he was in the last year's t20 world cup in india his experience along with some batting why not play him instead of shardul اشوان کو بھائی world cup کے squire میں وہ miss کر رہے ہیں موسن اپنا بھائی کہ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں اور میں یہ ماننے کو ہرمن صاحب کا میسیج لکھا کچھ نہیں کچھ لکھ بھی دیا کریں میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ ایشوین تین سار نہیں کھیلا تو اب وہ کھیل نہیں سکتا اس کے بالنگ میں دم نہیں ہے اس کے پتہ نہیں کہا بھائی ریزوان ایدر کے ساتھ روز ٹی وی پہ یہ کلین بول کرتے تھے 2016 کی بات ہے ٹی وی شو کا نام تھا کلین بول روز ٹی وی کا نام تھا کلین بول شو کا نام تھا ریزوان ایدر آج بھی ان کے میچ مینر جو ہے نا وہ یہ کلچہ نہیں ہے آج بھائی جان آج بھی کہہ رہا ہوں یہ جو آپ دوست بہت خوش ہو رہے ہیں نا یہ پاکستان کے علاوہ بھی آپ نے کرکٹ کھیل نہیں ہے اور آپ کی بالنگ بلکل صحیح کہا گیا اگر نیپال 230 رن بنا رہا ہے تو اور ٹیمیں بھی آئیں گی آج انگلین دیکھیں کھر گئے وہ لیونسٹن نیچے سے 98 کر گیا 34 رہو کے میچ میں تو دیکھیں ایسے پلیئر چاہیے نہار اٹل صاحب اشوین کا جو ہے نا وہ کافی عرصے سا نہیں کھیل چیمپئنز ٹافی چھے سال ہو گئے ہیں اس کے بعد اس نے چھے میچ بھی نہیں کھیلے تو اٹھ وہ اس اس کو اس سمجھتا ہوں انکلوڈ کرنا چاہیے تھا اس کو نہیں کیا انہوں نے ب ایک آپ نے مس کر دیا بول دی سمیر بھائی وہ کہہ رہے میں ایک کمپنی سنگپور جو 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 بینک پاکستان 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 جو سمیر بھائی دیکھیں گے اچھا ہوا تو ہم بھی کوئی دو چارز آرکا کھول لیں گے تھانک جی سمیر سب فر 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 ماتیش سب چیمپنز 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 پاکستان انڈیا need to seriously work on fielding to compete with england اور australia in the world cup we can't reach آپ ساتھ افریقہ اور نیوزیلینڈ کو بھی اسی کٹیگری میں لائیں fielding میں ان کی top quality ہے بیل کل جی اس میں کوئی second opinion ہی بھائی متیش سب آج آپ سے جب ہم live آئی تھے تو بات بھی ہوئی تھی fielding کے بغیر تو گزارہ کے خلاف بڑے اچھے mood میں تھا ان کو پہلا پہلے match کی شاید وہ اس چکر میں مبارک بیترین کیچ ہوڑے شروع میں fielding واقعی بڑی بہترین کرنی پڑے گی یہ کہہ رجند را مج گوکر دیکھیں ایک آزے بندے پہ بلیم نہیں ڈال سکتے ایک آزے لینڈ کر دیا گیا اور 2019 میں جو انگلینڈ سے تھوڑی دھولائی ہوگی تھی جیسے آج پاکستان ہی بولرز کی انڈیا نے کر دیا وہاں انگلینڈ نے انڈیا کے بولرز کی کر دی تھی تو اب اس پہ بات کی جا سکتی ہے لیکن خیر اب جو ہونا تھا وہ گیا اور ابھی جو ہیں وہ یہ ہی ہیں بہت وکیٹ سوف ڈسمیسل رادر loss آف کنسٹریشن بائی بیٹس من آدھر وائز 350 کنفرم توری سمیر که ایک ایک سمجھے که ان کنفرم دا اور یہ بات اپ تک ایک سمجھے تا لیک کنسٹریشن آپ گل کا کہہ سکتے آپ روین کا نہیں کہہ سکتے اور دیکھیں جی 350 جو آپ کہہ رہے ہیں آج تو آج تو possible نہیں تھا چاہے وہ ڈا بھی ہوتے تو بارش ہوگئی بارش ہوگئی ہے تو بارش بیچ میں ہوگئی ہے تو possibility ختم ہو گئی جت پال صاحب کہیں جنہا محسن بھائی کبھی کبھی آپ کی طاقت کمزور ہی بن جاتی ہے لیکن جب پاکستان کا فاس بولنگ اٹیک ایکس پوز ہوگا پاکستان کو چار سو پھٹا لگے جیت پال سنگھ آپ نے جو بات کیا نا یہ ہے بات یہ بات تو میں مانتا ہوں اور اکثر کرتا ہوں جیت پال سنگھ صاحب آپ نے جو بات کی نا کہ رویت اور گل اس دن بھی کھیلے تھے لیکن گل کا پہلا مائج تھا گل کا پہلا مائج تھا رویت کھیل رہا تھا ویراد کھیل رہا تھا بار بار آپ سے کہہ رہے تھے سمجھانا چاہ رہا تھا باقی آپ کی بات ٹھیک ہے جہا پاکستان کی فاز بھالی ویٹ نہیں لے گی دس آور ہم بارے جائیں دلویر کاری صاحب کہنے دو دن کی چھوٹی لیا لیکن بارش نے بیڑا گھر کر دیا بارش کا پھر کیا کہ سکتے پیارے پیارے سمجھ سمجھ یو ٹی سمجھ سمجھ دیکھئے ہارس روف زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے کہ دس عور کے اختتام کے قریب قریب وہ آئے بالنگ کرنے کے لئے اور یہ ہی ہم نے دیکھا کافی عرصے سے شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو انڈ تک روک کے رکھا اور ہارس روف آیا ہی نہیں تو پانچ عور نسیم کے پورے ہو گئے تو ہارس روف آ گیا تو جو کہ میں سمتا ہوں کہ کوئی بہت بڑی آپ اس پہ نہیں کہہ سکتے جی بہت بڑی غلطی کر دی اور آکے وہ بھی جیسے فہیم نے بالنگ کیا ہے اس دنی پوری بالنگ نہیں کی فہیم نے تو آریس روف کو بھی آ کے اسی وقت ہی موقع مل گیا اپنے جوہر دکھانے کا لیکن خیر اس کو بھی پہلے اور میں آٹھ رنز اس کو بھی پڑے ہیں دوسری جو آپ نے بات بولی ہے بلکل ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یار یہ سپورٹس کو اور پولٹس کو سپریٹ رہنا چاہیے اور باقی یہ جو ساری باتیں ہیں اس پہ ہم نے کئی بار بات کی ہوئی ہے میچ جو ہے یہ بہتر جگہ پہ ہو سکتا تھا جہاں پہ نائنٹی پرسنٹ یا نائنٹی نائن پرسنٹ پتا تھا کہ بھارش نہیں ہونی لیکن یہ مل جل کے انہوں نے فیصلہ ہی ایسا نہیں کیا اب اس پہ کیا کہا جائے اب وہ تو بات ہو گئی ہے اب اس پہ اب we can't say anything on it لیکن بات اب کی صحیح ہے انڈیا would have also batted today مکھر جی کیا مطلب batted آج کی ہے نا بیٹنگ کارتی کے ساتھ کہیں یہ don't you think kishan should have come in place of keil rahul because virat and rahul playing سارے تین کے run rate سے تو بھائی چلو ٹھیک ہے پورا میں سے پڑھ لیتا ہوں if shaheen doesn't take cup from wickets other looks look average وہ کہیں جی ساڑھے تین کے run rate سے کیوں کھیلے ہیں یہ موسم بدل رہا تھا بارش کے چانسز ڈیا فکٹ گرا دیتا ہے ایک اور پر جلدی کے چکر میں بھائی جان اوپر نیچے بتنے گر جائے نا یہاں پہ انڈیا کو کیا چاہیے partnership جی یہاں پہ چاہیے partnership کے آگے میں کہتا ہوں کہ اگلے جو دس ہور ہیں وہ بھی ساڑھے چار پانچ کے run rate سے بھی کھیل جائیں تو بھی justified آپ پانچ سو کے سوری دو سو کے قریب پہنچ جائیں گے میں اپنے واپس لیتا ہوں الفاظ پانچ سو میرے مو سے نکل گیا ہے یہ تو پھر بڑا ہی مشکل ہو جائے گا دو سو تک پہنچ جائیں گے اگلے اگر آپ 3500 اگروں میں آہ تو آگلے تو آپ وہ ٹھیک ہے بھائی بتنے تو گری ہوئی ہیں اس لیے ایسا کھیلیں بارش تھی نا موسم چین ہو رہا تھا شاکی ولاوکر سب کہہ رہے ہیں اف انڈیا اور پاکستان جیتنا اگر تیز کھیل کے وقت گری جاتی تو جیتنا اچھا ہارڈ ور کیا ہوتا سارا بیڑا 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 ہو جاتا براند آف کرکت آسٹیلیا پلینگ آسٹیلیا انگلینڈ مور پرپیر فارد ورل کپ دن انڈیا پاکستان ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن انڈیا کے اندر ورلڈ کپ ہے تو آپ دیکھئے گا بہت بہت سرپرائز ہوں گے دیکھیں بات وہی ہے نا اس لیے تو ہمیں بار بار غصہ آتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان آپس میں ہی پورا مچ نہیں ہو پا رہا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا ہماری سٹینٹھ کیا ویکنس کیا اس دن ہمیں یعنی آپ لوگ کی کہہ رہے تھے کہ پاکستان ورلڈ کلاس بالنگ اٹھائک ہے آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں اس دن آپ اپنے ٹاپ آرڈر کو کہہ رہے تھے یہ کیا بیٹنگ کی ہے اور آج آپ بہبہ کر رہے ہیں تو آپ کی بالنگ کا بھی ٹیسٹ ہو ہماری بیٹنگ کا ہو پتہ چلے دوسری ٹیمیں تو کھیل ہی رہی ہیں جیسے جیسے کھیل رہی ہیں تو بات آپ کی صحیح ہے لیکن آمنہ سمنا ہوگا تو پھر پتہ چلے گا تین مچ آسٹریلیا سے انڈیا کے ہیں بیٹنگ کی ہے انڈیا فاؤنڈ شہین از لوپ ہول بیٹنگ ون گیم سینما ان ووڈز کہہ رہے ہیں جی لوپ ہول تو یہاں وہ نہیں ہے خدا کے بندوں اٹیک کسی کسی دن سٹارٹ پہ بھی اٹیک ہوتا ہے کبھی کمنز پہ ہوتا ہے کبھی آرچر پہ ہوتا ہے کبھی وڈ پہ ہوتا ہے تو اٹیک ہوتا ہے ہو جاتا ہے اتنا تیز دوزار اکیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں چار اوڑوں میں ساٹھ رنز پڑے تھے سٹار کو سٹارک کو ساٹھ رنز چار اوڑوں میں ہو جاتا ہے ایزا نہیں ہے یہ پوائنٹ اسٹیبلشت ہے جو میں نے آپ سے کہہ دیا آج پیٹے ہیں یا نہیں پیٹے یا جو بھی ہے پاکستان کا یہ بیسٹ باولنگ اٹیک ہے سپینے والا مسئلہ چوتھا نہیں سپینے والا فائم نہیں سمیر جی کہنے جنا with the current batting strength india should still be able to make 350 i think this break will be benefit for pakistan as it allows them to regroup your views دیکھیں میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اچھا ہوتا اگر میں آج continue رہتا تھوڑا سا momentum پاکستان کی طرف واپس آیا تھا now the batteries are fresh both sides but i feel like india کو situation پچاس سوبر والی زیادہ سوپ کرتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ india کو فائدہ میرا نزدیک جو بریک ہوا ہے اب جو واپس آئیں گے india کو فائدہ تو سمیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو فائدہ ہے لیکن موسن صاحب کہہ رہے ہیں india کو فائدہ ہے تو اب آپ فیصلہ کر لیں کہ دونوں مل کے سر پتنگ کی تھی نا اگر اس وقت آپ آتے over cast condition ہوتے فاز بارل لگائے ہوئے ایک وقت آپ کو چاہیے تھی ان roads بنانے کے لئے تو دوستو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں سبسکر بھی ساتھ کیا کریں چینل کو حرمان راغ رانگی صاحب کہہ رہے ہیں برو اینکل بوت اف اف ی ای لاب ی ای ای ہوپ ان جنرل 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 دل سے بات کی جائے اور صاحب بات کی جائے ایمانداری سے بات شکریہ ہمارے ساتھ جنرل 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 بہت بہت شکریہ آپ ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکر بھی کریں تو اس کے علاوہ بھائی جگدیب سینی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے جو ہیں نا مامو جسویر سنگھ صاحب انہوں نے بھی ہے وہ ٹیچر ہیں وہ کہتے ہیں وہ آپ کے نیل سیز کو بہت پسند کرتے ہیں اور اچھا لگتا اور کہتے ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بڑی غلطی ہے کہ آج انہوں نے جو جیتا ہے اور انہوں نے جو پہلے باری نہیں کی پاکستان دیکھئے آہ اگر تو ریزرف ڈے نہیں ہوتا تو it makes sense کہ آپ نے جیتا بارش کی chances ہیں تو آپ بھائی آہ پہلے بالنگ کر لیں پھر جو بھی ٹارگیٹ آپ کو ملے گا فار ایسیمپل آج جس سمجھ میں بات آتی ہے تو آپ پہلے بالنگ کر لیں لیکن جب آپ کو پتہ ہے مات جی دو دن پہ جائے گا تو پھر یہ ایٹ وز رسکی اور بیٹنگ والی پچ بھی ٹھیک لگی جس طرح بلے پہ گیند آیا ہے اور خیر اب یہ فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا اور بھرپور طریقے سے اٹھایا ہے بہت بہت شوہم گل وز ایکس اپشنل ٹوڈے جس طرح کی اس نے آکے شروع میں ڈرائیوز کھیلی ہیں روز شرما نے تو تھوڑا سا باز میں ایکس لیٹر پہ پاؤ رکھا ہے لیکن آٹ ٹائم گل وز ہیٹ باؤنڈ آٹ ویل تو بھائی بہت 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 کھیل کے گیا سید تاری صاحب کہہ رہے ریز بھائی محسن بھائی nca کیا کر رہا ہے جناب جس place کو fit certificate دیتے ہیں بعد میں unfit ہو جاتا ہے your views on it you are doing great job دیکھ یہ سوال کا میں انتظار کر شرمہ کہ بھائی یہ تم ہمیں جو نوکھے لادلے واپس کرتے ہو آدھے گھنٹے کے بعد کسی کو کچھ ہو جاتا ہے کسی کو بیک سپیزم ہو جاتا ہے کسی کو کہیں اور ہو جاتا ہے تو یہ کیا کر رہے اور اس کو اکاؤنٹیبل کیوں نہیں ہے وی وی ایس لکش میں اتنی مطماشی اتنا روک داپ ہے کہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا اس کے علاوہ کوئی پوچھ نہیں سکتا بڑا بیلیڈ کوشش چین ہے جی میں آپ کے ساتھ ہوں اس بات صحیح بات ہے چار 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 پانچ پانچ چھ چھ مہینے باد پلیئر سیٹ ہو کے واپس آتے ہیں فیٹ ہو کے تو یہ چلتے ہاں پس ہو جاتے چلو آپ اس پر کیا بات کی جائے لیکن کسی نئے پلیئر پر یہ تو اچھا آئیر کی ریپلیسمنٹ بھی ہے لیکن یہ کہ ہو بہت 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 ایک اگر میں تین چوکے شاہین شاہ فریدی کو اس نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا سائیڈ چینج کر کے دوسری طرف سے آگے بالنگ کر رہا کبھی کبھی کچھ extra کرنے کی اور جن دوستوں کو نہیں پتا شبمان گل اور شاہین شاہ فریدی دوزار اٹھارہ کے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں آفستیلیا میں بھی آمنے سامنے آئے تھے اور شبمان گل نے وہاں پہ سو کیا تھا پاکستان کے بولرز کے خلاف تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے لیول پر انٹرنیشنل پاکستان کا مقابلہ کیا تو اس میں دوسرا ماش تھا شبمان گل کا ورنہ پہلے سے بھی آمنہ سامنہ کیا ہوا ہے پہلی گین پہ تھوڑا بیکار شاڈ کھیلا ایک دو انچ اور آگے گین گرتی تو شاید کیا جاتا زیرو پہ جا سکتا تھا گل کا کیچ پاس گیا تھا وہاں سے اور جو سلپ دو فرسٹ اور سیکنڈ سلپ کے بیچ میں سے جو کیچ گزرا وہ بھی نسیم شاہ کی بالنگ پہ نکلا شاہین کی بالنگ پہ نہیں خیر دوسرے سپل میں آکے شاہین نے وکیڈ لیا لیکن اوپر سے جو اٹیکن کرکٹ کھلی گل نے اس نے کافی زیادہ کرکٹ فین کے دل جیت لی ہے بھائی بہت شاندار اور بہت کھلا حالانکہ پچھلے مچ میں ایسے لگ رہا تھا کہ اٹھارہ گینوں پہ ایک رن یار تو کمفرٹیبل نہیں لگ رہا تھا بلکل آج بلکل اس کا 360 ڈگری بلکل ڈیفیرنٹ سمیر صاحب کہنے جی آپ کی اسی کے پچھلے کیا کھا رہا دو دن سے یہ بزی تھے جی ٹوئنٹی میں تو یہ دو ٹوئنٹی ویسے ہی اس کو میں سیف زون کہ چکا تھا میں اس لیے حصر ہوں سمیر بھائی انڈیا is in a very very commanding position honestly speaking if بھائی وز انڈیا میں تو آج رات سکون سے چدر اوڑ کے سوتا بلے بلے کر رہا ہوتا اور پٹا خشتہ کے پھاڑ رہا ہوتا کہ آج جس طرح سپیشلی گل نے بیٹنگ کی ہے شاہین کے مزا ہے اور آپ بہت ہی commanding position میں آج رات کو 147 for the loss two وکٹ راہ ورات is playing ورات are at the crease اشن نے آنا ہے حردک نے آنا ہے پھر جیدے جانے آنا ہے بیس بھی 25 25 بھی کریں تو 300 رنگ ہو جاتے بیلکل جی اور بہت 23 position پہ india to be very honest پہلے ویڈیو برابری پہ ہے پاکستان کو آج سوری india کو تھوڑا سا advantage نہیں ہے 25 آج بہت اچھا پلان کر سکتے اور یہاں سے اگر india 300 سے نیچے رکھتا تو میں سمجھوں گا پاکستان نے اچھا کمبک کر لیا بلکل بلویدر سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں lovely gentleman from پاکستان love from india great fair analysis always balanced debate mr moosan please have a little sympathy from mr izvan zheer بھائی صاحب اب تو عادت ہے اسے جینے میں وہ کیا گانا ہے آپ آپ ہی آدت سی ہیں آپ ہی جینے آپ چیخے مال دنگے تو thank you very much بالمیدر سنگھ صاحب for lovely message خوش رہے آپ ہمیشہ اور ساتھ ساتھ آپ دوست ویڈیو کو لائک کریں اور دیکھتے دیکھتے اس کو دس ہزار لائک تک پہنچائیں لائک میں آپ کنجوسی مت کیا کریں پاکستان ون ورڈ کپ اور پاکستان ون ٹیس سیریز ورس آسٹریلیا یہ یار 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 جب سیریز آئے گی ورڈ کپ سیریز آسٹریلیا میں بہت مشکل بہت مشکل انیورس آج جتنا بھی میچ ہوا ہے اس میں انڈیان فان دی آر آور ڈا مون رہے کہ جیسے دل میں خواہش دی نا اس طرح پھینٹی لگے ویسے پھینٹی لگی لگی بہت سچ دیکھیں تھوڑا سا آگے جب دو اوپر نیچے گرتی ہیں سیڈ بیٹ من جاتے ہیں تو تھوڑا سا ریدم سلو ہوتا ہی ہوتا تو ایسا نہیں ہے کہ بہل جو ہے پارٹنرشپ ضروری ہے یہ جتنی بھی پارٹنرشپ لگی ہے اٹھائیس تیس رنز کی تو یہ بھی وائٹل تھی یہ بھی ضروری تھی چھبیس رنز کی آئی گیس تا ہاں چھبیس رنز کی تو ابھی تک بھی انڈیا بڑی سٹرونگ پوزیشن پہ ہے کافی زیادہ کرے energy جناب آپ کی بہترین ہے جتندر کمار صاحب کہہ رہے ہیں جناب جی آپ لوگوں کی مہربانی ہے آہ جی thank you very much جناب آپ کے message کا اور اس کے ساتھ ساتھ سومیا بکات دان سب کہیں جناب with all respect on flat wickets پرکس بالنگ will get hammered what I feel شاہین جتری بھی تھرڈ گلاس پچھو ہلکی پچھو نسیم شاہین یہ extraordinary talent ہے ایک innings کی مار پہ یا ایک extraordinary آگے بھی بڑے brilliant player تھا گل اور روہد کوئی اگر گل کو نہیں اچھا سمجھتا تو وہ اپنی آنکھوں اور کانوں کا علاج کرائے میرا problem ہے اس کا تی 20 کم کھلے اور میرا کوئی problem نہیں جہاں تک بات ہے بولرز کو مار پڑتی ہے ہم نے کئی دفعہ دیکھا آیس ہی مار میں کبھی نہیں دیکھی شاہین شاہ کو پڑتے ٹھیک شداب کو پڑھ جاتی ہے لیکن شاہین کچھ اس طرح آج اور یہ میرے لیے جانسی سکی جانسی سکی مطلقی جانسی مجھ صور آج 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 گل کونٹر آج گل مجھ کھل 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 آج مجھ کھل مجھ سکر گھنٹے بعد آج شروع آج پڑھے بھائی سب کیا گیا شیکی ویلاؤگر آسٹریلیا انگلینڈ پرس انجوائے پلینگ وائٹ بال ان انڈیا دے اونلی فیر تو پلی تس ان انڈیا دائیز ڈسیڈوانٹی فر انڈیا انڈ وڈ کب مارو ماچ انڈیا ویل ون بٹ ایف دی ریج فائنل پاکستان ملو بے شکی بھی لوگ سب یہ کوئی سائنس میری سمجھ میں نی آئی کہ کل پاکستان آر جائے گا اور فائنل جیت جائے گا یہ کوئی باریاں تھوڑی لگیں آج تو تو کل میں ہے یہ تو نہیں ہوتا باقی جان تک بات ہے انگلینڈ اور وہ آسٹریلیا وائٹ بال میں بہت اچھا کھیلتے ہیں پکڑے بھی جاتے ایسا نہیں ہے کہ وہ پکڑے نہیں جاتے یس آسٹریلیا کا جو اٹیچوٹ ہے وہ بڑا کمال کا ڈورز دگے وہ ہار نہیں مانتے جب تک ہار نہ جائے یہ میں مانتا ہوں یہ کہہ دینا کہ انڈیا سے وہ وائٹ بال میں انڈیا میں کھیلتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں اور ریڈ بال میں پھستے ہیں تو ریڈ بال میں اس دبعہ آپ نے تیسرا ٹیس آر کے چوتھے ٹیس میں کیا کر دیا تھا تو ایسی بات بھی نہیں ہے باقی جو آپ نے بات لکھی کہ یہ ورا میچ انڈیا جیت جائے گا اور فائنل پاکستان انڈیا کا آج تک تو ویسے فائنل آیا نہیں پاکستان انڈیا کا انفورچنیٹلی ایشیا کپ میں نہیں کھیلے اور آئی ہوپ کے پہلے تو یہ ہو جائے کہ فائنل میچ ہو جائے باقی دیکھو پریشر گیم یہ بھی ہے یہ پریشر کے بغیر والا گیم تو نہیں ہے چونکہ سپر فور میں پچھلے سال پاکستان اور انڈیا کا جو میچ تھا وہ پاکستان جیت گیا اور پھر انڈیا سری لنکا سے بھی نہیں جیت پایا تھا تو باہر ہو گیا تو میچ یہ ہے پریشر والا پہلا والا جو میچ تھا وہ گروپ سٹیج کا تھا ادھر ادھر ہو جاتا کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن یہ والا میچ جو ٹیم ہارے گی اس پہ فائنل نہ کھیلنے کا خطرہ منڈلانے لگ جائے گا تو پریشر والے میچ میں انڈیا اگر اچھا کر جاتا ہے اور یہ میچ جیت جاتا ہے تو یہ کافی دھچکا ہوگا یہ پاکستان کی ٹیم کے لیے بھی اور لیٹس سی فائنل کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے وہاں تک جب پہنچیں گے تو پھر بات کریں گے فیلال تو یہاں پہ اور دیکھیں بہت اچھی پوزیشن پہ ہے انڈیا no doubt about it لیکن یہاں سے ابھی ابھی جو ہے آدھا رہے ہوا پچیس آور ابھی رہتے ہیں آئی ہوپ کے ویدھر ٹھیک رہے اور بہتر رہے اور بیچ میں اس طرح کی گڑ besteamię ہو تو جائے آپ کی بیٹنگ توہ کری رہی ہے مسلسل دوسرا مائچ بیٹنگ آپ کر رہے ہیں تو پاکستان کی بھی باری آئے کہ پتا چلے کہ کیا ہے زلسلہ تو اے ٹیم کی چل رہے ہیں تو فیلال تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے آئی ہو جی محسن علی صاحب کل پاکستان کو کیا کرنا کیس کیا کرے کہ تین سو سے پہلے پہلے انڈیا کو روک لے صرف ایک اور کوئی طریقہ لے یہ تو فر شور ہے پاکستان needs early wickets once care rahul and koly settles round وہ پچاس پاس کرنے سے پہلے نہیں آؤٹ ہوں گے کم از کم تو پچاس پچاس ان دونوں کا مطلب back یہ ڈھائی سکھ cross کر جائیں گے ٹھیک ہے تو باقی تو جو آئے گا اس کے لیے تو easy picking ہوگی اور اس میں شاہین نصیم اور اس کے پتہ نہیں کتنے اور نکل جائیں پھر آپ نے کہیں نہ کہیں part timers کو لانا ہے اگر شداب کو کٹ پڑ رہی ہے اس کے چار اور رہتے ہیں شد آپ کے یہی کہہ رہو نا چار تو کروائی جائے گا وہ بجن کسی ایک کو کٹ پڑ گئی تو بالر تو ایک چاہیے ہوگا ہے نا بیچ میں آیا ایک دو آور کروائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا جو best option ہے یا chance ہے یا پاکستان کیا کرے وہ وکٹے لے اور صبح آتے ہی وکٹے لے اگر نہیں لی اور یہ دونوں کھڑے ہو گئے دونوں ہی فینشن ہیں فینش کر دیں گے تو وکٹس ظاہر ہے کہ وکٹ لینا جو ہے بڑا ضروری ہے ہر سیمین سنگھ صاحب کہیں جینا پاکستان انڈیا کرکٹ فانس ٹو ایشیا کرکٹ مینجمنٹ کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ love you both ہر سیمین سنگھ صاحب اب کیا بولیں یار اس پہ کوئی محسن صاحب بھی کچھ بولیں نہیں کچھ نہیں بول سکتے نہیں بول سکتے دیکھیں جو ہو گیا نا اس پہ جتنا بولتے ہیں زخم اتنے ہرے ہو جاتے ہیں بیٹر اب ہی چھپ رہتے ہیں ایشیا کپ کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں نہیں ایشیا کپ کے بات کیا بات کریں گے کل اگر میچ نہ ہوا تو کل ہی بات کریں گے کل اگر پورا جنبی تو بات ہوگی ہوگی لیکن بعد میں بھی یہ بات ہوتی رہے گی کیونکہ یہ ظلم ہوا ہے دیکھیں اگر کل میچ پورا نہیں ہوتا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دو کی بجائے تین دن پہلے دو میچز میں ملنے پاکستان انڈیا کو پھر بھی ایک میچ بھی پورا نہیں ہو سکا فائدہ کیا پھر ایشیا کپ کا کروانے کا چھے مہینے سے آپ لوگ لگے ہوئے تھے کہ جی آج میچ ہوگا کل میچ ہوگا میں نہیں ایشیا کپ ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا ہوگا ویسا ہوگا پاکستان کے بغیر ہو جائے گا نہیں پاکستان سمیت ہو جائے گا ایسا ہوگا ہم نے دو میچ در کھیلنے ہیں تین کھیلنے چھے مہینے کی آپ کھینچہ تانی کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ میچ ہی پورے نہیں ہو رہے جانے ہیں انڈیا پاکستان کے پوری دنیا میں لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ایک سپیشل ایک محول بنتا ہے لوگوں نے پلان کیا ہوتا پتہ نہیں کتنے کتنے عرصے سے کوئی ویسے تو ویکنڈ پہ ہی ہو رہا ہے چھوٹیاں لے کے چھوٹی لے کے بیٹے ہوتے ہیں کئی لوگوں نے جناب یو ای میں وہ میں تھا ابھی پورا ایک وہ بک رایا تھا بیٹھ کے بات دیکھنا مزے کا باقی ٹکٹیں لے کے بھی لوگ میدان میں بھی ٹی وی میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ ٹی وی کے سامنے موجود ہوتے ہیں جناب بارش نہیں نہیں رک رہی بارش نہیں رک رہی بارش نہیں رک رہی تو یہ کس کا کس کو رہا ہے کسی کا تو ہے کے نہیں ہے بارش کا کس کو رہا ہے کیوں آئی اور کوئی کام نہیں ہے ادھر ہی آگئی بھائی ادھر ادھر نکل لاتی تھوڑے دن کے لیے ایک آدھر دن کے لیے سمیر جی کہہ رہا ہے جناب آئی فیلوڈ آئی پیچیز in india will be flat low and slow this is scary science for pakistan pacers and lack of good spin options in the middle overs and capacity issues also جی بھائی بجن یہ تو سب کے لیے ہو سکتا ہے آہ خوانستان کو چھوڑ کے کہیں نہ کہیں انڈیا بھی spin balling پہ compromise کر گیا ہے آہ پاکستان کی تو ہی compromised ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو سارے پاس سکتے ہیں سمیر بھائی جس کے پاس quality fast balling attack ہوگا نا چاہے وہ australia ہو چاہے وہ even india ہو یا england ہو یا نیوزیلینڈ ہو یا south afrika south afrika بھی mainly reply اپنے fast baller پہ ہی کرے گا وہ شمسی ضرور ہوگا ایک ہی ہوگا دعا کوئی نہیں ہوگا تو کہنے کا مقصد اسمیر بھائی دیکھیں آج کی صرف performance پہ جو دوست وہ تیزی سے بھاگ رہے ہیں نا کہ پاکستانی balling line attack جو ہے اب فارق ہو گیا تو تھوڑے دن سبر کریں آپ کو نظر آئے گا یہی balling attack full fledged prepared ہو کے اترے گا آج انہوں نے lk میں لے لیا آج ان کے لیے یہ بڑا ضروری انجیکشن تھا یہ جو لگا نا گھوڑے والا انجیکشن ان کو it was very important for them یہ روی شرما کالا انجیکشن یا گل والا انجیکشن بیلکو it was very important it was an eye-opener اور میرے لیے کوئی چنے منوں کل یہ ہوگا i was expecting یہ کریں گے سمیر صاحب کہیں جینا پہلی آٹھ گیندوں پہ 39 رنس پڑے چھتا آپ کو crazy batting دیکھیں جی اس پہ میں نے بات کی ہے پہلے اور مہیں اس کو 19 پڑیا پھر اگلی دو گیندوں پہ پھر باؤنڈیس روی شرما جیسے بیٹسمن کو آپ آدھی پیچ پہ ٹھپا دیں گے تو آپ کو سٹینڈ میں پھینک دے گا تو وہ آپ کو سٹینڈ میں پھینک دے گا گیند کو مطلب تو اوپر نیچے ماشاءاللہ سے اس طرح کی دو گندے آئی ہیں دونوں ہی میڈ وکٹ پہ گئی ہیں باہر جا کے سٹینڈ میں آڈینس کے اندر جا کے گئی ہیں ٹھا ٹھا پھر چوکا آپ نے آف سائٹ کے باہر کھایا پھر اگلے ابھی دل نہیں بڑا تھا کہ اگلے آور میں پھر فول ٹاس دے رہے ہیں فول ٹاس چھوڑے گا یار وہ ایک اور چھکا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روی شرما نے جناب اس کو بالنگ ہلکی مل گی تھی تو اس نے چھکے مار دیئے اگر فول ٹاس بھی ملتی ہے تو آپ اس کو باہر بھیجیں ورنہ کئی بیٹسمن ہوا میں کھڑی کر دیتے ہیں فول ٹاس پہ اٹھ ہوگے باہر چلے جاتے ہیں بہت اچھی اس نے ہٹنگ کیا ہے لیکن to be very honest بالنگ بہت ہی بیکار کی ہے اس نے شادہ آپ نے بہت بیکار بالنگ کی ہے اور یہ مسلسل یہ کام کر رہا ہے حالانکہ آج یہ واحد سپیشلس پینر تھا اپنی ٹیم میں جب اوپر سے آپ کے فاسٹ بولرز کو وکٹے نہیں ملی he should have been more accurate لیکن نہیں بھائی تو بہت واقعی بہت مار کھائی ہے اس نے راج رانجن جھان سب کہنے جناب ڈر گئے انڈیا بول رہے تھے نجم سیتھی ویسے پاکستان has only ڈھائی بولرز موسن جی always said پاکستان has not any good spinner in squad i think اماد should be there he is much better سیر اب جو اماد جو نہیں ہوتا ٹیم میں وہ ہی سب سے اچھا لگتا ہے یہ بات اب یاد رکھ لیں جو ٹیم میں نہیں ہوتا وہ لگتا ہے کہ جناب he is the best he is the best باقی وہ نجم سیتھی صاحب کی بہت پر موسن صاحب کچھ بیان پرمائیں نجم سیتھی صاحب cricket literate ان کے جو advisor اعظم تھے جس نے کروڑوں کا بل بنا دیا 5 star hotel کا نانے کھانے ہگنے موتنے کا وہ ہے نا اس میں شامل ہے میرے تو نہیں بنایا انکوائری چل رہی ہے انکوائری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بھائی اس میں سارا شامل ہیں اولاد کو لے کے مزے کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو یاشیہ کراتا ہے پاکستان کا پیسہ انکا تو پیسہ نہیں ہے جس انسان کو یہ نہیں پتا یہ کوئی جنرلزم دھوڑی ہے آج حکومت کے ساتھ تو کن نواز شریف کے ساتھ بھائی یہ کرکیٹ ہے یہ کہہ دے نا کہ روید شرما جس تین ڈبل سنچریہ ڈی آئی جس دنیا میں پانچ وائد پلیر ورلڈ کپ میں سو مارے ہو وہ ڈر گیا شاہین فریدی سے شاہین فریدی کی جتنی عمر ہے اتنا تو کرکیٹ میں ٹائم گزار دی شرما نے یہ بہت ہی فضول اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور شاہین کو نہیں کھل سکتا اور بھائی ملک کو تباہ برباد کر کے انگلینڈ پہنچ گیا ہے تیرہ پارٹیوں کے ساتھ مل کے مل کو آٹے کو دو سو پہ چینی کو دو سو پہ پیٹرول کو ساڑھے تین سو پہ بجلی کو ساڑھ پہ یونٹ پہ اب آج چھوپ رہنا ابھی تو دس رہتے ہیں ہم چھوپ رہیں کہ کسی کے بات سے لے کھاتے ہم بات یہ کہ بات ساری ٹھیک ہیں پاکستان کی ایک سکیورٹی کا ساری چیزوں کا بیڑا گھر کر گیا اور پرائیم میسٹر تب بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی فائنل ہوگا 172 174 پاکستان نے انڈیا کو ہرائے تھا فائنل اب سب کچھ یہاں پہ لوگ خودکشی بولے تو سوسائیڈ اتنی تنخواہ نہیں جتنا بجلی کا بیل آجاتا بیڑا گھر کر کے ملک ابھی بھی کہہ رہے گی کرکر پہ دیکھ اناٹ پلے شاہین تو بھائی آج دیکھ لیا اپنے ایک آدھی پرفارمس پہ اسمان پہ لے جاتے بھائی صاحب ایسا نہیں ہوتا یہ کرکیٹ آئے پہ اور روی شرما ایک بات بہت ہوتی ہے ویرات کولی کی بکوز بیسٹ جب سے ڈیبی ہوا لیکن 29 100 روی شرما کے اوپننگ میں جو کے بڑے بڑے لیجنڈ سے بھی اوپر کا کام ہے تو تھوڑا سا دیان سے ٹویٹ کرنا چاہی ہے اور نجم سیٹ جنب یہ ڈرتے ہیں بھئی ڈرتا کوئی چار سو کی سپیڈ سے گین کروا دو گے جو شو کر گزر جائے گی بلٹ ٹرین کی طرح پتہ نہیں چلے گا یہ در شر نہیں ہوتا یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو ٹکھ نہیں پتا تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بھائی اور اس پہ بھائی ہم پتہ ہمارے پہ بیک اپ بھی کوئی یہ عبرار کے لیے بجینڈا شروع ہو جائے گا کراچی سے یا کسی اور کے لیے ہو جائے گا عبرار اگر اگر آگے ہر طرح سے عبران نہیں ہے یہ قصور ہے عمران خان کے طور سے اور سیٹی بھی اور یہ کیا نام ہے ہیں رمیز بھی اس میں شامل ہیں اب مسئلہ یہ ہمارے پر نہیں ہے آپ دیکھیں یہ سفیان انہوں نے نام لیا تھا تو اچھا ہوتا ہوتا اب ہمارے پر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوٹیا ڈوب گئی فارغ ہوگے ہمارے پیفسر ہمیں میٹ میں لائیں گے ہر میٹ دیکھیں جو کرکٹ کھیلتا اس کو یہ پتا ہوتا ہے جو بیٹ پکڑ لے اور اپنے آپ کو پوچی سمجھ لے جو بھی ہو اس طرح کا میں آپ کہہ رہا ہوں پاکستان کے واس بالر آپ دیکھئے گا کم بیک کریں گے یہ ٹیکا جو ہے نا یہ انجیکشن جو ہے یہ بڑا ضروری تھا کہ یہ اچھا ہوا ہے یہ ہاں لگ گیا دیکھو بھائی فاس بالر کا concern نہیں ہے پاکستان کا بے شک آج پٹ گئے ہیں تو وہ concern والی بات نہیں ہے پاکستان کے فاس بالر ان کو کافی match جتوائیں گے آگے بھی مسئلہ وہ ہے جو میڈل آور میں ہمارے جو spinners ہیں they look clueless اور وہ 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 پہ آؤٹ نہیں کرتے وہ مسئلے والی بات ہے روحن ورمہ صاحب کہیں بھائی سب ٹینشن مت لیں پاکستان ورل کپ میں کسی بھی ٹیم کا سو رن بھی نہیں کرنے دے ایک دو match چھوڑ دے اور پاکستان ایک دو match سنسی سنسی بل کسم کی بات کی لگی نہیں تو آج وقت ساتھ روحن مرمہ یہ تو کہہ روحیت بلانا آج کیا ہوا یاد آگیا مجھے سمیر جی کہنے ایوان شویبکتر ساتھ انڈیا انڈین بیٹسمن آر سکیر ایوان موسٹر پیس ایوان موسیوم 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 بھائی انیلس ایوان ایسی بہت شکریہ جی آپ کی مہربانی ہے کہ سمیر بھائی آپ ایسا سمجھتے ہیں ہم تو read کرتے ہیں سیکھتے ہیں اپنی غلطی سے گرتے ہیں سمجھتے ہیں اٹھتے ہیں دوبارہ گرتے ہیں دوبارہ اٹھتے ہیں دیکھو سیکھتے ہیں سمیر صاحب بات دراصل یہ ہے اب نجم سیٹی اگر اس طرح کی بات کرے تو بات میں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ کبھی کھیلا نہیں نہ کبھی کوئی پتہ ایڈمیونسٹریشن ایک اور کام ہے وہ کرنا لیکن جو بندہ آپ شوہب اختر کی بات کا آپ یہی سے اندازہ لگا سوالیں اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک دن میں بالنگ کی مجھے محسوس ہوا کہ سچ ان ٹین کر جو ہے وہ پاؤ کس کے میں لکھا کتاب میں تو مطلب اس کو جملے کو جائے کر رہے تو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جناب میں بالنگ کر رہا تھا تو سچ ان تنڈولکر ٹانگیں کام پہ رہی تھی کسی میچ میں تو وہ پتہ نہیں ایج جو لگا بھی کہ نہیں وہ خود ہی واپس چلنے شروع ہو گئے کہ جناب ٹھیک ایج لگ گیا میں جار آؤٹ ہو گیا تو اس طرح کی باتیں جو ایک انسان کرے گا تو پھر آپ کیا ایک کریں سچ ان ٹھیک ہے بول کیا سچ ان بھائی بیٹنگ اور جب بیٹس من اور بولر آم سامنے آتا ہے کئی جگہ پہ آپ بول کر دیتے ہیں اور بہت دھولائی کی ہے آؤٹ بول بھی ہوا ہے دونوں بات لیکن یہ اپنے آپ میں disrespect بیٹس بیٹس من ایور ہو گریس دس گیم آف کرکٹ اس کے بارے آپ بول لے گا اس کی ٹانگ یں کاف رہی تھی تو پھر آپ کیا بات کریں گے پھر یو کن ایکس بیٹس بیٹس گائی ٹھیک بھائی دیکھے کچھ لوگ آج گر مسیم اکرم بھی بھائی 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 کولمبو پہنچے ہو شوی بخت صاحب لیکن وہ پتہ نہیں کون سا بسیم اکرم شو دیکھ رہا تھا وہ کسی نے بولا جی شوی بخت پر کون اینڈیان بیٹس 113 گندر 140 آپ کو مار دیا ورلڈ کپ میں روی شرما نے سنگل اینڈی میچ ختم کر دیا ویرات کولی آپ کو ہر دوسرے میچ میں بجا جاتا ہے آپ کو ویرات کولی نے کتنے اس کا ریکارڈ دیکھیا آپ دوسرے سے انٹرنیشنل میچ چل رہا بھائی تو یہ اپنے آپ نے ایک ڈس رسپیکٹ فول کومنٹ ہے جب آپ 160 کی سپیڈ سے کوئی نہیں ڈرہا 160 کی سپیڈ سے کوئی نہیں ڈرہا آپ سے 150 سے تو پھر نہیں ڈرتے لوگ اور ڈر شر کیا ہوتا ایک دن آپ نہیں اچھا کھیلے آؤٹ ہو گئے آج انہوں نے آکے طبیعت صاف کر دی حضاب رابر ہو گیا تو ڈر شر نہیں ہوتا اس لیول پر کھلنے والا اب اس پر کیا بات کریں سمیر صاحب بڑا مطبع ایک بتوکہ سا کومنٹ انہوں نے کیا اور یہ ہی ہے اچھا جا پاکستان کانٹ چیز 350 سینما انوٹس کہہ رہے ہیں اگر بناتا ہے انڈیا 350 تو کیا ہوگا کانٹ چیز بھائی میں کہہ رہا ہوں 300 چیز نہیں ہوگا آپ 350 کو چیز کروار رہے 300 مشکل ہے آپ دیکھ لی جیے گا بھائی صاحب 350 تو پھر یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہی ہوئی 350 چیز ہوتا ہے اور بہت مشکل ہو جاتا ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے لیکن realistic approach سے 350 کر کے آپ match میں دوسری ٹیم کو باہر کر دیتے لوگ بولیں گا یہ جین کو چیمپیون سٹوفی نہیں بھولتی 338 کے pressure میں انڈیا جیسی تگڑی بیٹنگ کلیپس کر گئی تھی the moment انڈیا will touch 300 تو پاکستانی cricket فانس کو بڑی realistic کرنی چاہیے کہ پھر آپ اگلے match کی سوچ شروع کر دیں یہ والا جو match ہے پھر آپ کی در گئے وہ ہو گیا ایسا تھوڑی ہوتا اور اگر ینگ سٹس کی بھی بات کر رہے ہو اگر سپوس کرو جی چلو مان لیا پچھلے match میں گل گھبرا رہا تھا تھوڑا سا اس کو سمجھ نہیں آرہی تھی تو دوسرے لڑکے کا اشن کشن کا پہلا مائچ پہلا بھر گئے لوٹ گئے جی شاہ صاحب جی میچ نہیں کروانا چاہ رہے کسی وہ اس کے اور ہی جنڈا ہوگا لیکن یہ ڈر والا جو ہے یہ لسٹ میں نہیں ہے کسی نمبر پہ بھی نہیں دے کہ جی منڈے کا دن غالی دا اس لئے رکھا یہ بہوکوفوں مالی بات مجھے کوئی نہ بتائے آپ ہر چیز کر سکتے اگر آپ کرنا چاہے اور نہ کرنا چاہے تو ہاتھ کنگن کو رسی گیا بالکل جی تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس طرح جو فضول باتیں ہوتی ہیں بیڈ ٹیسٹ میں ہوتی ہیں they can't play him they are scared اور they are finding excuses not to face پاکشان بولرز آج پھر آپ دیکھ لیں پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا آنیویز جی یہاں پہ match جس position پہ ہے indian cricket fans they should be very relaxed کہا 66 پہ چار آؤٹ تھے پچھلے match میں یہاں 121 پہ کوئی آؤٹ نہیں تھا اور ابھی بھی 146 پہ دو آؤٹ ہیں position بڑی مستحق ہے انڈیا کی اب اگر یہ اچھا یہاں سے plan کر چلیں تو 300 تو پک کھا ہی ہے اب اس سے اوپر کتنے منانے ہے وہ ان کی planning اور execution پہ ہے کہ یہ یہاں سے inning کیسے plan کرتے ہیں ویرات کولی کا اس میں بڑا اہم رول ہوگا اور کل بھی مجھے لگتا ہے کہ روی شرما اور گل اپنا کام کر کے چلے گئے ہیں اس سے بہتر platform انڈیا cricket فین سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ beyond imagination والا آپ کو platform اور باقی کے جو آنے والے بیٹس میں کیا راہل کا کافی عرصے کے بعد کم بیک ہوا ہے یقین کریے کہ اس کو بھی اس سے اچھا platform نہیں مل سکتا ورنہ جس طرح پچھلے match میں situation تھی اس میں دو تین وقت گرے ہو جاتا فارد تو یہ بھی بس ویسی ڈانس ڈوز کر اور جب پریشر نہیں ہے تو آکے یہاں پہ پر فارم سے دیکھتے ہیں کہ یہ کر پاتا ہے پر فارم کے نہیں still i believe باقی بھی exceptional character موجود ہیں لیکن ویرات کولی یہاں سے بھی he holds the key he can be difference from 300 to 340 350 اور close to 300 کہ ویرات کولی کیسا کھیلے اگر پاکستان اس کو جلدی پکڑ لیا پاکستان تو پھر chance ہے اگر ویرات کولی 60 70 runs کر گیا تو 300 کے اوپر کئی سوچیں آپ پھر 300 سے نیچے کر نہیں اور پڑھیں بھائی کیا کہہ رہے ہیں سمیر بھائی کہہ رہے ہیں بھائی is an amazing cricketer exceptional batsman تو ظاہری بات ہے اس کے نام کو use کر کے فائدہ ہوتا ہے کچھ اس میں leadership qualities نہیں یہ بار بار ثابت ہوگا جتنی دفاع یہ under pressure آئے گا he will get badly 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 exposed یہ میں آپ بار بار کہہ رہا سمیر بھائی یہ دیکھیں اس کی ایک سیدھی مثال ہے سچین رمیش ٹین برائن چارلز لارا اور نام یہ ایک مثال ہے دنیا میں کہ دنیا کے گریٹس batsman تھے بڑ کپتان نہیں تھے دوسروں کی کپتان میں کھیلے اور بہترین کھیلے تو میرا خیال ہے کہ بابر کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بس کرے اس کی منمانیہ دیکھیں ٹیم جوائنٹ ہے ٹیم میں گلوڈ ہے ساری بات ہے ٹھیک ہے فنیش لائن پہ پہنچ کرنا ایمپورٹن ہے بلکہ سری بات ہے میں کروں گا چڑھے بہنگے کچھے بہنگے سبیر ساتھ دیکھیں کریس ہوتا ہے سمٹائمز جسٹیفائید ہوتا ہے کچھ لوگ بغیر وجہ کی کرتے آزم آن یوٹیوب آپ کو مل جائے گا دوست تو جہاں پہ کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ابھی بھی دیکھیں ایسا ایسا کیپٹن مطلب وہاں پہ بھی چلو انڈیا میں بھی تلک ورمہ کو موقع نہیں ملا لیکن آخری اس پہ یہ ڈالا تھا اس کو ایز اپ لیکن اب یہ سعود شکیل کو چانس نہیں مل پا رہا میڈل آرڈر میں عبداللہ شفیق کو چلو ٹھیک ہے آپ نے فقر نہیں پرفارم کر رہا اپنے عبداللہ شفیق کو نہیں چانس دیا سعی چلو فقر پرفارم کر رہا اتنے عرصے سے لیکن سعود شکیل کو بیچ موقع کیوں نہیں مل رہا وہ لڑکا چلو جیسا بھی ہے اچھا پرفارم کرے گا برا کرے گا طیب طاہر اس کو بغیر کھلائی آپ باہر کر دیتے ہو تو یہ بغیر کھلائی آپ باہر کر رہے ہو یہ کپتان کا کام ہے نا اسے پتا تھا ایشیا کا پر بھی آنا ہے تو یہ افغانستان والے میچز میں چانس دیتا سوشکیل کو دو تین میچ کھلا دیتا دیکھیں افتخار اور یہ آگا تو چلو ٹھیک ہے اب یہ پرفارم کر رہے ہیں کافی عرصے سے پکے آئیے لیکن سوشکیل ہی کن بی ایکسپشنل بیٹسمن فر پاکستان وہ نمبر چار کا بڑا بیترین ہے پتہ نہیں ریچار پہ ریزوان کا پکا ہے جناب بیٹنگ کرنے کا تو وہ شاید نہیں آسکتا ورنہ وہ ہی کوڈ بی ٹرمپ کارڈ دیکھیں جب وہ ٹیسٹ میں نہیں تھا ہم نے اتنی بات کی اس کو ڈالنا چاہیے پھر اس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا بلکل ڈبل ایک آدھا بیچ میں چینج ہو جاتا اسی طرح ہمیں ورلڈ کپ بھی کسٹ ہوا ہے جناب وہ جو ہرسن علی کو یہ کھلا 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 ورلڈ کپ میں اس کی پر فارمیز زیرو تھی پھر کھلا 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 تو اینڈ پہ کھلا بھی کچھ بیٹنگ بھی نہیں ہوا تو وہ آپ کے سامنی یہ ساری چھوٹ ہا شہداب is پرفارمن بیٹن ایوری میچ سیرمائن وڈز کہہ رہے ہیں جنی آن اپال نپول کے خلاف اپال نپول کے خلاف اس نے کی ہے نپم گوتم شاہ رہے ہیں کانکسولیشن بی سی سی آئی جی شاہ وڈ اٹور نپم آنا بھی ہے ایڈیا اب نپم کل والا اگر میچ پورا کل بھی ہو جاتا تو پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر نہیں ہوتا تو پھر ظاہر یہ باتیں ہوں گی پھر تو یہ ہی بات ہوں گی بھائی میچ ادھر ہو جاتا ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا جینل خان کہہ رہے ہیں جی تیہتر آور نو دن اور ابھی بھی پاکستان کی جو ہے وہ بیٹنگ نہیں آئی صحیح بات ہے اور وٹے بھی بتا ہے نا بارہ وٹے ترہتر آہ اینکس اینکس میں دس ہوتی ہے ترہتر آور نو دس دن اور بارہ وٹے اور پاکستان ابھی تک بلہ پکڑ کے نہیں آیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے بیلکل جی ایسے ہی ہے تو اب امید کرتے ہیں کہ بھائی کل باری آ جائے تو باری کل آ جائے اور پورا میچ ہونے کے بعد ہی آ جائے نو مان صاحب اگر وکار یونس اتنا بڑا ترم خان ہوتا از اینیلیسٹ اور از ایک کوچ نو از ای بولر تو بھائی میرے وہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہر رول میں کیوں فلاپ ہوتا دنیا کا پاگل ترین انسان بھی آج پاکستان کو پاگل بول رہا کہ انہوں نے کیوں نہیں بیٹنگ کی تو آپ کیسے بکار یونس تو بادشاہ پاکستان بولا جی کہ پاکستان شوٹ بول فرس راوت صاحب راوت صاحب آپ کچھ لکھے ہیں تو پتا چلے نا آپ کچھ لکھ تو ہے نہیں رہے میرا کومنٹ لے لو تو کچھ اس میں لکھو بھی سو گیا تھا لیکن کون جیتا جی آج بابر سٹان جی لیت لتیف سٹی ہیں انوپم کہہ رہے جناب آئی واز ان فیور وید پی سی بی سٹی سا فرمولا دبائی میں کر لیتے اور ریس سر حسن علی ہمارا جی جا ہے اس بائی فرم گرگاؤں اس کو مت بولو تو بھائی صاحب یہ جی جا ہے یہ نہیں ہے یہ تو ہم سے نہیں ہوتا بارش کافی ہے تو کوئی بیچ والا کوئی راستہ جنہوں نے ڈھوڑا نہیں پاکستان میں خیر پولٹیکل مسئلے ایسے ہیں کہ نہیں آسکتے تب کریں تو کیا کریں آہ سمیر صاحب گرینجنہ پاکستان needs to bring their own bat bat اسی کی آتی ہے جس کہ جس کا بلہ ہوتا وہی بچپن کے دن یاد آگئے ہیں جی کہ بلہ اور گین میری ہے تو بس بولنگ بھی میں پہلے بولنگ ہی آئی جا رہی ہے بیٹنگ تو آئی لی رہی اور اس میں ابھی تک تو انڈین فانس کو مزے آ رہے ہیں کہ چلو یا ٹھیک ہے بیٹنگ آ رہی ہے چوکے چھکے لگنے ریکارڈ بننے مزے آ رہے ہیں جناب اور لیکن بولنگ بھی اتنی ضروری ہے جتنی بیٹنگ ایک دیکھیں ایک ٹائم کے بعد جا کے ٹیسٹ میں بھی ٹیمیں ڈیکلیئر کر دیتی ہیں کہ بھائی جن کوئی ڈیکلیئر کرنے کا سوچیں آپ کہ ہماری باری آ جائے تو وہ ڈیکلیئر کیوں کرتی ہیں کیونکہ کرکٹ کا کھیل ہے بیٹ این بول کا تو جب آپ بیٹنگ کے مزی لیتے رہیں گے اگر آپ نئی بھی آؤٹ ہو رہے تو ایک سٹیج پہ جا کہ کہ جی اگر ہمارے حوالے آپ گین کریں آج اب ہم بولنگ کریں تو ٹیم انڈیا کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بولنگ کرے اور آپ کا بھمرا واپس آیا انجری سے کیسی بولنگ کر رہا ہے آپ نے جس کمبینیشن کا سوچا ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ بولنگ کریں پتہ لگے کہ بھائی کتنا کون کام پر کھڑا ہو ہے سالسلہ سارا تو یہ ساری بات ہیں تو آپ مزے لے رہے ہیں بیٹنگ کے لیکن بولنگ بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ بیٹنگ اور فیلنگ پہ بھی دونوں ٹیموں کو بڑا کام کرنی کی ضرورت ہے تو جی محسن علی صاحب بس فائنل تھوٹس دیجئے اجازت دیں آہ ویڈیو بس آہ بات اشارت دیں گے دوستوں کو تو چلو پھر دوستو آپ سے ڈیو سسکائب کریں ویڈیو کو لائک کیا دیجئے دیکھیں یاد رکھئے کہ جو ہوتی ہے بیس پالیسی ہوتی بیلگو جی خیال رکھئے اپنا آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا آج کا میچ بھی اتنی گرمی میں کوئی بالنگ نہیں کرنا چاہتا جناب آہ بہت جس میری صاحب اب ہم تو کرنا چاہتے ہیں آپ یہ تو مط بولیے کہ کوئی نہیں کرنا چاہتا ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں بالنگ کا آہ ریزا رویت شرما ایلڈر برادر چلو یار بڑی اچھی بات بڑی اچھی بات نہیں ٹھیک ہے وہ ایک دو سال اوپر نیچے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی چلیں اچھی بات ہے اور کافی ویسے دوست بولتے بھی ہیں جب میں جم جانا چھوڑ جاتا ہوں تو پھر چیرا بھول جاتا تھوڑا سا تو پھر بولتے ہیں لگن جو بھائی 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 سپرسٹار بیٹسپن کی طرح کا بھائی صاحب ہلکا بھلکا جو ریزیمبلنس ہے روید بھئیہ سوال بھی کیا تھا میں نے دبائی میں ایشیا کپ میں جب لاسٹر ہم گئے تھے تو پرکاش اگر وال صاحب کہنے جنہاں لگتا ہے پورا میچ اب ورلڈ کپ میں ہی دیکھیں گے کو ملے گا اگر تب تک انجوائے درین بٹ ایک بار ضرور بولوں گا کہ اس گراؤنڈ کا ڈرینیج بہت ہی تھرڈ کلا گراؤنڈ سٹاف کا کمال ہے نہیں نہیں دیکھیں میں آپ کی اس بات سے بلکل بھی اتفاق نہیں کرتا سری لنکا تو پوری دنیا میں مشہور ہے کہ بھائی ایک تو پورا گراؤنڈ کور کرتے ہیں اور ان کا جو سٹاف ہے وہ اگر آدھا پونہ گھنٹا بارش رکھی رہے اور بے سک دو تین گھنٹے بارش ہوتی رہے بیچ میں ان کو گپ ملے آدھے گھنٹے کا آدھے گھنٹے میں آپ کا جو گراؤنڈ ہے وہ ریڈی ٹو پلے کر دیتے ہیں ریڈی ٹو پلے کر دیتے ہیں دے آر ایکسپشنل تو آپ دیکھیں جیسی وہ سکھاتے ہیں دوبارہ بارش آ جاتی ہے پھر سکھاتے ہیں پھر بارش آ جاتی ہے اور یہ مسلسل بارش ہو رہی ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں نا ایسا نہیں ہے کہ ایک افتہ دھوپ تھی اور اگدم سے بارش آئی ہے کل کی بارش کل کے دن نہیں ہوئی تھوڑی سی ہوئی ہے باقی تو بارش ہی تھی تو ایٹ بیکمز بیری ڈیفیکرڈ فردہ سٹاف ٹو دو اٹ ٹو ٹو ڈرائی در گراؤنڈ کچھ کچھ ایسے پیچیز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ بارش پل پہ کھڑی جاتی ہے تو اس میں ان کے بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے کوئی ان کا آپ ایسی ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں وہ دے آر فیموس ٹو ڈو اٹ تو چلو دوستو پھر خیال لکھو اپنا لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور بڑا اچھا لگا آپ سے اچھی لمبی نشست رکھ کے اور آج ہم ٹوز پہ آئے تھے تو کچھ دوستوں کے ساتھ بھی لائیو یہاں سے گپ شپ کی تھی ہے تو وہ بھی آپ ویڈیو آویلی بل ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں کال انشاءاللہ اور فنگرز کروس کے بارش دور ہو اور میچ ہو سی یو بابی 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 بابی